ٹھیک ہے اے اس ویلے فل وید ہے قرآن مجید دیجئے اور آکن قرآن مجید دیجئے صفحات ان پید ان اطلاع فل ہے اس بے کوئی کنجائش بھی نہیں اس ویلے اور اتھا اس ویلے تروڑیاں دندر تس دیہ حق تیو قرآن مجید دیجئے اور آکن اے پارے دن نے فل وید ان چونکہ اتھا اندر اور کنجائش نہیں اس وطا بارش بھی ہوندی ہے گرد و غبار بھی پیندے اور اس وطا مجھ سارے مسائل ہونن جانور بھی تھانن استا مقصد ہے ا تھا اج دا ویلاؤڈ تو سنگ برانا دا اے تو سنگ تاکی اس تا میسج پوچ ہے کہ میروانی کر کے جڑے اہلے علاقین ارد گردے علاقین اس بچو جڑے لوگ تھا آنگے سٹھن لا پروائی نال اس قسم دی کام تو پریز کریں اگر آنگے سٹھتے بھی ہیں کسی محفوظ مقام تھا کسی اے جی اس ترتیب نال راہیں کہ اسلام علیکم سنگیر بارو کیا لے امید ہے سارے ٹھیک تھا قصو خیر خوبی نال ہو سو تو اسے مقاصل سوشل میڈیا می یوٹیوب ٹک ٹاک فیز بوک ہوتا تو اتھا اس تی گب شاپوں دی رہیں دیئے اس لئے میں موجودہ منصرہ بیرکل ادگاہ دے اندر اتھا اسے موجودہ اتھا اسے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے گل اور اتھا اسے ایک بڑا مسئلہ بھی ہے کہ اتھا جڑے ارد گردے علاقین کارین مساجدین مدارسین انہوں لوگوں کو جڑے قرآن مجیدین قرآن مجید اضافی اور آگ جڑے خراب ہو گئنین یا شہید ہو گئنین وہ آنگے اس جگہ دنیا تھا ڈم کر چھوڑ دن یعنی یہ تھا آنگے سٹھ چھوڑ دن لا پروہ ہی نال وہ آنگے جس ویلے اتھا سٹھ دن وہ پیچ جڑے ہیں اڈر کے آواز ذریعے تھو اڈر کے جلدے رہنے اور ہم پرہ جلدے ہیں جڑے کے لوکوں دے پیراں تلا اسو جانوار جڑے بعض اوقات جانوار بھی گزر دیں وہ تھا پہانہ بھی کر دیں اس طرح دے مسائل جڑے ہیں پہشانیں جڑے کے شدید اسانس تے ایک مسائل بھی ہیں اللہ ہی ایک ناراضگی بھی سامین محترم یہ آپ کو ویڈیو اور اس بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید لوگ لاکر پھینک دیتے ہیں جیسے قرآن مجید شہید ہو جاتا ہے یا کوئی اسلامی کتاب جس کے اندر آیات قرآنیوں ہوتی ہیں یا حدیث نبویہ ہوتی ہیں لوگ یہاں پر لاکر بے پروائی سے رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی مفوظ جگہ نہیں ہے یہ چھوٹا سا کمرہ جو بنا ہوا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید تو لوگ باہر پھینکے چلے تھے اندر رکھ لیتے ہیں یہ چند دن پہلے یہاں سے ایک کتی نے اندر بچے ڈالی ہوئے تھے وہ ان کو باہر نکالا اور وہ قرآن مجیدوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی بچہ یہاں پر مر بھی گیا تھا تو سامین امر آپ لوگوں سے درخواست اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو عزت ہے جو شان اور شوکر ہے اس کو برقرار رکھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کو جگہ پر رکھیں اگر قرآن مجید تلاوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں بعض قرآن مجید شہید ہوئی اس کے اندر میں کوئی پیج کوئی ورک نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم وہاں سے اٹھا کر یہاں محفوظ جگہ تک پہنچائے یہاں سے ہمارا انتظامیہ تو وہ یہاں سے اٹھا کر تھاکوڑ سن کے اندر کسی جگہ میں وہ پھینک دیتے ہیں جو محفوظ جگہ ہوتی ہے تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہاں پر ایک محفوظ جگہ میں یہ جو جگہ بنی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہاں پر ایک محفوظ کمرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد لوگ لائیں گے یہاں پر محفوظ جگہ میں رکھیں گے جس کو پانی بھی نہیں لگے گا دوبی نہیں لگے گی اس کے بعد انشاءاللہ انتظامیہ ہمارے علماء اور یہ خدمت انہوں نے پہلے بھی کی ہے پھر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے یہاں سے ہم اٹھا کر اس کو ہم محفوظ جگہ تک پہنچائیں گے لیکن آپ وہاں سے لائیں جہاں سے آپ لاتے ہیں یہاں تک پہنچانے تک لوگ آپ ذرا کوشش کریں اور ہمارا ساتھ دیں جیتے کاری صاحب آسانک ای پتا چلی ہے کہ ایتھو جڑے اور آکن قرآن مجید دے جڑے لوگ آنکے ایتھا سٹین لاپروائی دنال ٹھیک ایتھا آنکے سٹین او جڑے اور آکن او اڈر کے ادھر ادھر بکھر جلدن جی او بکھر دن اور لوگان دے پیرانت اللہ آنے اس بارے بھی تو اسے کی آخ دیو ایک قرآن مجید دی توہین ہے لوگ آسانہ تعاون کیا سی اے جی جگہ محفوظ جگہ بناوا کہ لوگ آنے اس کو ایت انشاءاللہ انتظامیاں بھی کوئی بندہ مقرر کر سا انہوں کو کہنے کے اچھے طریقے نال صحیح طریقے نال رکھ سی اور اس کو بعد انشاءاللہ سی انہوں کو اٹھا گئے ایتھو محفوظ جگہ تک پہنچا سوڑ سا دن سے ایک کاری سب ندیاں مولانا امام مسجد انجڑے انہوں نے گل سنی ہے اسی تو بات میں دستا ہے اے طلعہ جگہ کمرے نے ٹھیک ہے اے اس ویلے فلوہ دیں قرآن مجید دیجئے اور آکن قرآن مجید دیجئے صفحات ان پید ان اطلاع فل ہے اس بھی کوئی کنجائش بھی نہیں اس ویلے اور اتھا اس ویلے تروڑیان در تس دیہ حق تیو قرآن مجید دیجئے اور آکن اپارے دن نے فل ہوئے دن چونکہ اتھا اندر اور کنجائش نہیں اس وطا بارش بھی ہوندی ہے گرد و غبار بھی پیندے اور اس وطا مجھ سارے مسائل ہونن جانور بھی اتھا آنن ناظرین ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک اچھے قسم کا کمرہ بنائے جائے تو یہ کمرہ بنانا جو ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا آپ قرآن مجید کی اس حفاظت کے لئے آپ کا حصہ ہوگا تو یہ کمرہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے یہاں پر لوگ لائیں گے محفوظ طریقے سے یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھا کر اس کو جو جگہ ہے وہاں پر انشاءاللہ علماء کی نگرانی میں ہم یہاں سے اٹھا کر لے کر جائیں گے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ برپور تعاون کریں جانی اور مالی یہ مالی صورت میں ہے کہ یہاں پر جتنی چیز بھی لگتی ہے اس کمرہ بنانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ اس مال میں بھی تعاون کریں اور جانی کہ جو خدمت ہے وہ بھی ہے خدمت میں آپ آ کر یہاں پر اس کام کو سرانجام دیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ ہوگا راجی رزیم ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کا جزا خیر نصیب فضا ہوں تو سنال جی ہیں امام مسجد نے انہا سنو سنال گل کیتی ہے کہ اتھا آن کے کتے اور اتھا آن کے بچے بانیں اور جس ویہا تو قرآن مجید دی بیعہ اور مطبی ہوں دی ہے اور اس تا ویڈیو بنانا مقصد تھا یہ کہ جڑے مخیر حضرات ہیں جڑے اتھا دے اور او تھا آ کے جڑے اتھا اس انا دا ارادہ ہے کہ اس جائی تا ایک کمرہ ہونا چاہید ہے اس حاصل مختص ہونا چاہید ہے جس تے اندر قرآن مجید دے شہید اور آگ جمع کیتے ج جی آسان الموجودہ سے امام مسجد صاحب انہا دیا گلنہ تو سنیئے بحثیت مسلمان اس تا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو اس پیغام کو جتنا کتنا اپنے علاقے دے اندر شیئر کریں تاکہ آئندہ اس قسم دے مسائل کو لو بچے جلے اگر تو اس تے علاقے بھی اس قسم دے مسائل موجود ہیں تو سکرین دا منا وٹس اپ نمبر ہے اس تا تا تسے موک ایک میسج کر چھڑو انشاءاللہ تعالی موقع تا آ کے انہا کا آئی لائٹ کر سا تو سنگا اس تی ریکویسٹ ہے یوٹیوب اور فیس بوک کو تا تا سنگ سبکرائب کرنا نا پول سو انشاءاللہ ملسا نیکسٹ ویلاغ پہ